یہ والا ہیسٹیل آج کل بہت سے ٹرینڈنگ میں ہے دیکھنے میں بہت زیادہ مشکل لگتا ہے کہ بہت ہی مشکل طریقے سے بنا ہے لیکن بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کے بال شورٹ ہیں تھن ہیں تب بھی آپ ہی والا ہیسٹیل کریئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا پینڈک دیکھئے گا بہت ہی امپورٹن اس کے اندر ٹپس اور ٹرکس شوئے کروں گی میں یہاں پر ہم نے کرمپنگ کر لیا ہے کرمپنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم بیک کومنگ کرنیں گے بیک کومنگ کو ہول کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر صرف دو پنس کا استعمال کی ہے اگر آپ صحیح طریقے سے پنس لگاتے ہیں تو جسٹ ٹو پنس کے ساتھ آپ بیک کومنگ ہول کر سکتے ہیں اکثر اوقات لوگ یہاں پر پنوں کے پتے پورے کے پورے لگا دیا کرتے ہیں اور بیک کومنگ تب ہی ان کی کھل جاتی ہے یہاں پر ہم یہ کاشیز لڑی کا استعمال کریں گے اگر آپ کے بالوں کی لینڈ زیادہ ہے تو آپ یہ والی دو یوز کریں یہاں پر ہم نے اس کو ہاف اف کٹ کر لیا تھا بالوں کے ہم نے تین پورشن کر لی ہیں بالوں کے اندر ہم نے ایکسٹینشنز بھی ایڈ کی ہیں تاکہ بالوں میں والیم آ جائے کوئی بھی رف ایکسٹینشن آپ کے پاس پڑی ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر یہاں پر ہم نے سائیز پر ہے لیفت اور رائٹ سائیز پر یہاں پر ربر بینڈ کے ساتھ وہ کاشیز لڑی کو ایڈجسٹ کر دیا ہے جو ہمارے سینٹر والا پورشن تھا اس کو ہم نے بریٹ بنا دیا ہے سمپل آپ نے یہاں پر بریٹ بنا لینی ہے ان تین سیکشنز کے س ساتھ آپ یہ والی بریٹ بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ لوس کر دیں بریٹ کو اور اس طرح سے آپ اپنی جو آپ نے چوٹی بنائی ہے اس کے ایڈ گرد آپ نے اس کاشیز لڑی کو اپنے لپیٹ دینا ہے اس طرح سے آپ کا یہ والا ہیشہ جو ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ کر ریٹ ہو جائے گا اس کو ہم نے فرنٹ پر لیں اگر آپ اس کو بیک پر رکھنا چاہے آپ اس کو بیک پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے جو اوپر والے بال تھے جو ہم نے ایڈجس کیے تھے کاشیز لڑی کے ساتھ اس کو ہم نے پین اپ کر دیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے فرنٹ سیکشن کے طرح فرنٹ پف بنانا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے آگے سے بال کم ہوتے ہیں فلیٹ ہوتے ہیں ہمارے فرنٹ پف میں والیم نہیں آتا آپ نے بکس سیکشن لینا ہے کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا پورشن لے کے آپ نے سٹوٹنرز کے ساتھ اس کو کلز کر لینا ہے آپ یہاں پر دیکھیں میں نے بہت ہی تھن سیکشن لیے ہیں اور جو میں کلز کر رہی ہوں وہ میں بلکل ان بیک سائٹ پر کلز کو رکھتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا پورشن لیں گے اس کو بیک کوم کریں گے بیک کوم کرنے کے بعد آپ نے لازمی اس کو سٹریٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے بالوں میں نیٹنس آ جائے کیونکہ کرنے کے بعد بھی بال کافی اڑے اڑے لگتے ہیں اور نیٹنس نہیں آتی اگر آپ کرنے کے بعد تھوڑا سٹریٹننگ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کلز کرتے ہیں تو آپ کے ہیر سٹائل میں بہت زیادہ نیٹنس آ جاتی ہے آپ یہاں پر دیکھیں جو میں کلز کر رہی ہوں بلکل میں بیک سائٹ پر رکھتی جا رہی ہوں تھوڑا تھوڑے پورشن کو آپ بیک کوم کرتے جائیں اور آپ اس طرح سے کلز کرتے جائیں آپ کے فرنٹ والے پورشن میں بہت اچھا سا والیم آ جائے گا اکثر اوقات ہم لوگ پورے کا پورشن لیتے ہیں اس کو کلز کر لیتے ہیں لیکن والیم کریٹ نہیں ہوتا اس کے بعد یہاں پر ہم کوم کرنے کے بعد سب بانوں کو اکٹھا کر کے آپ نے بیک پر ایک دفعہ دوبارہ آپ نے تھوڑی سے بیک کومنگ کرنی ہے تاکہ آپ کے سائٹ سے والیم رہے اور یہاں پر دیکھیں بلکل بھی ہم نے یہاں پر سپری نہیں کیا لیکن بہت ہی اچھا سا یہاں پر پورشن کریٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ والیم آ گیا فرنٹ والے پورشن میں اس کو ہم سائٹ پر جا کے تھوڑا سا لوس کر کے جہاں پر آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں پر پین اپ کر دیں صرف ایک پین کے استعمال سے ہی آپ کے پورا سیکشن آپ کا ہولڈ ہو جائے گا ہاتھوں کی مدد سے اگر آپ اس کو بٹھانا چاہیں فیس کے اکارڈنگ تو آپ اس کو تھوڑا سا اونچا یا تھوڑا سا آپ اس کو نیچا کر سکتے ہیں جو باقی بال ہیں ان کو بھی اس سے ٹویسٹ کر کے ہم نے اس پپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیا ہے سائٹ پر اب ہم پتے والے روٹ کے ساتھ یہاں پہ تین سیکشنز لے کے کلز کر دیں گے یہ والا سائٹ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر آپ بیک آم اگر اپنے جھومر لگانا تو آپ سمپل بیک آم کر دیں اور جو ہمارے باقی کے بال بچے ہیں جو ہمارے ایکسٹینشن والے بال تو اس کو اس طرح سے ہم نے سیٹ کر دی ہے جو ہم نے سائٹ پر ٹویسٹنگ کی تھی اس کو ہم تھوڑا سا لوس کریں گے لوس کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو ہولڈ کر دی جائیں گے اس میں سے آپ کا یہ جو سائٹ والا ہیسٹائل ہے بہت زیادہ کریٹیو لگتا ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ نے ائر ٹو ائر پارٹنگ کرنی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ آپ اس طرح کا خوبصورت ہیسٹائل کر سکتے ہیں